یہ کہ چیز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی جو دیکھنے والے ہیں اوپر ہندی میں لکھا ہے ہنگ گولی ہنگ گولی شاید لکھا ہے زیادہ چلنے والے برینڈ ہے ڈابر کے امامی کے نائل کمپنی کے جو کہ کسٹمر مانگتا ہے ریگولر پہلے آتے تھے تو اب دوسرے رستوں سے مگوا رہے ہیں افغانستان کے ایران اراک سے دبائی کے رستے سے پاپڑ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین پاپڑ ہیں یہ سائی بابا کی جو اگر بتی بھی انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ وہ ان کی وہاں پہ کیا پرائز ہے یہاں پہ تو آلماد 600 آپ نے بولا 650 آئیو ڈیکس بھی یہاں پہ یہ موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے فیمس ایکٹر ہیں جن کی یہ فوٹو بھی ہے انڈیا کی تو کوئی بھی چیز ہو جہاں پہ سہل ہو جاتی ہے زیادہ تر آئیل وغیرہ شیمپو کافی اچھے لوگ شیمپو بہت پسند کرتے ہیں انڈیا کے ہر بل چیمپو ہوتے ہیں قوالٹی اچھی ہوتی ہے پاکستانی سے بہتر کوالٹی ہوتے ہیں سن بام ہوتا ہے ٹائگر بام وغیرہ وارٹی کا کے پروڈکس ہوتے ہیں تیل وغیرہ یہ فوق کا موڈی سپری ہے ٹھیک ہے یہ فوق کا موڈی سپری ہے یہ جو ہے مونیسن بام ہوتا ہے انڈیا کا یہ ٹائگر بام ہے ٹھیک ہے یہ آئیو ڈیکس بام ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلر وغیرہ گودریج کے لگے گئے جی یہ زندو بام ہو گئے یہ زندو بام ہے اب ایسے ہی کہتے رہے تھے میڈیا پہ ایک دوسرے کہ ابھی کسی سے پوچھو کہ انڈیا جانا جاتا ہے سو آدمی میں دو سو آدمی ہاتھ کھڑا کریں گے ہم نے جانا ہے دو ایک ایک ہاتھ کے بجائے دو دو ہاتھ کھڑے کر لیں گے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں گے وہ انڈیا چاہے ہمیں کچھ بھی کر دیں ہم کچھ بھی کر دیں انڈیا کو لیکن وہ جو چیز ان کے ذہن میں بسی رہی ہے کہ انڈیا چیز ہی چاہیے میں فیر لبی انڈیا نہیں چاہیے تو انڈیا کی لے گئے ہو ٹھیک ہے انڈیا سے چاہے کی پتی آتی ہے اس وقت ہمارے موجود ہے جن کی یہاں نارکلی بازار میں تقریباً ساٹھ سال پرانی دکان ہے اور ان کی دکان پر تمام تر انڈیا سامان ہی موجود ہے یہ گودریج گودریج کے کلر وغیرہ ہیں ڈائی وغیرہ ہیں ٹھیک ہے رجنی گندہ یہ پان مسالہ ہے یہ پان مسالہ گندہ بھی بھائی یہاں پہ ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں اس لیے ہیں کہ یہاں پہ کاجو انڈیا کاجو بھی موجود ہیں ملوب کیا وجہ کیا ان کی کوالٹی بہتر ہے یا کیا چیز ہے کوالٹی تو بہتر ہے یہ تو سچ بات ہے تو یہ انڈیا کا جو سامان ابھی بہت کم آ رہا ہے انڈیا کریم ہے آئل ہے شمپو ہے باڈی سپری ہے توٹ پورڈر ہے اسی طرح ان کی پیسٹے بھی ہیں اور جو کریمیں ہیں ملوب انٹی سپری کریمیں وغیرہ سب چیز ہیں جو کسما ڈیمانڈ کرتا وہ ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے زیادہ ان کے آئل بکھتے ہیں جو بال کو لینٹی کرنے کے لیے بال لمبے کرنے کے لیے گرنے سے روکنے کے لیے وہ زیادہ بکھتے ہیں اور شیمپو ان کے کسپر زیادہ لائک کرتا ہے کہ کولگیٹ بھی انڈیا ہے ہاں کولگیٹ انڈیا ہے کولگیٹ سولٹ ہوتا ہے یہ کنتی کے پیس مل جائیں گے زیادہ کونٹیٹ آتی نہیں ہے اچھا یہ کنتی کے پیس یا اس کی کیا پرائز ہے 700 700 700 اس کی کیا پرائز ہے 280 روپیس کی یہاں پہ ہمیں fair and handsome مل رہی ہے اور پبلک جو ہے پاکستانی پروڈرٹس کی بجائے انڈیا کو کیوں زیادہ پریفر کر رہی ہے کیا وجہ ہے انارکلی میں زیادہ سر ہم دیکھیں تو موسٹی دکانوں پر ہمیں انڈیا سامان ہی نظر آ رہا ہے بات یہ کہ انڈیا سامان جو ہے تقریباً ہر دکان پر نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے اس کے بعد ان کا تھوڑا رزالٹ بھی اچھا ہے اگر کوئی کسپر لے کے گئے باہر لمبے کرنے کے لیے آئل تو اس کو بالوں کے لیے لینٹ ہوئی اور اس کو فرق بڑا ہے شیمپو کا بھی رزالٹ ملا ہے تو کسپر آیا اپنی پاکستانی بھی آتی ہے انڈیا بھی آتی ہے لیکن فرق ہے ہر چھلٹ میں فرق ہے کسپر انڈیا ڈمانڈ کرتے ہیں ساف چھوڑا نا ہے یہ ڈائیگیسٹیو کے لیے ہوتا ہے سینے میں جلن تیزہ عبیت وغیت یہ پیٹ ساف نام ہے انڈیا پروڈکٹس کی کوالٹی بہتر ہے کیونکہ چائنیز مارکٹ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کو چیپ کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی بھی کافی زیادہ کمپرمائز آیا ہے ہر چیزی کھمال ہے کھانے کھمال کے ہیں لوگ کھمال کے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت عزت کرتے ہیں بہت دعوتیں کرتے ہیں کھانے میں آپ کو زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو بریانی وہاں کی کھانا تو ان کا ویسے ہرنا تو سارے اچھا ہے نیہاری بہت زبردست ہے درمی کول اس کے علاوہ یہ نورتنا بورو پلس ویزلین وغیرہ اور دوسری چیزیں اس کے علاوہ یہ قائم چورن بھی ایک میرے خیال میں کافی فیمس ہے اور اچھ گارڈ ہے اور اس کے علاوہ فیرن ہینڈسم ہے کافی پروڈکس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو ٹوٹ پیسٹ ہم نے دیکھی دی میں آپ سے لے کے بھی گیا تھا اور میں دیکھنے والے بیورز کو بتاؤں گا میں نے خود استعمال کی ہے اور اسے ٹوٹ پیسٹ کی جو کوالٹی ہے وہ واقعی مطلب جو ہے نا بہت زبردست ہے اب اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر عوام اور یہ ملک کہاں جائے گا کہ انڈیا سے تو ٹریڈ بند ہے تو یہ ساری جو پروڈکس ہیں یہ انڈیا سے آتی کیسے ہیں پھر پروڈکس کی طرف ہے پہلے بھی جو امپورٹ تو ہونی ہوتی نہیں دی اسی پیسن جلے آتے تھے تو بکتی تھی آئیٹ میں اسی طرح آئیستہ ایتاں مشہوری چیزیں ہو گئی پاکیتان میں آج سے نہیں سالوں سے لوگ کم کر رہے تھے ہمیں بھی اتر کا کام شروع ہوتا ہمارا اتر کا کام تھا انڈیا آپ نے یہ کب سے یہ سٹارٹ کی اپنا شاپ ہمارا 25 سے 26 سال ہو گئے ہیں 25 سے 26 سال ہو گئے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے یہ چیزیں ہی در پڑی ہیں انڈیا پروڈکس پڑی ہیں جیسے آملہ پڑا ہے اس کے علاوہ کٹس ہوتا ہی یہ ایرویل ہوتا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں اوپر ہندی میں لکھا ہے ہنگ گولی ہنگ گولی شاید لکھا ہے پیچھے انگلیش میں اور یہ کھانے والی گولی ہے پیٹ کے پروپلم ہوتا ہے اور یہ کیا جی یہ سب گل ہوتا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ ٹو ایٹی یہ پر پیس ٹو ہنڈرڈ ایٹی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پروڈکس ان کے پاس موجود ہیں جیسے کہ اگر ہم یہ پیرا شوٹ کوکانہ ڈوئیل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پیرا شوٹی سی کا وائر ویڈی کہاتا ہے یہ سے ٹھیک ہے اس کی کیا پرائز ہے اس ٹم آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ جو یہ پروڈکس ہیں انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ وہ ان کی وہاں پہ کیا پرائز ہے یہاں پہ تو آلماست سیکس ہنڈر آپ نے بولا سیکس ہنڈر فیفٹی رپیز اور یہ اوپر نیچے کرنزی اپ داؤن بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی وہ اپنا ایک ایک ایکٹر کی فوٹو بھی اوپر لگی تھی اور یہ یہاں پہ ایک باکسہ پڑا تھا یہ آئیو ڈیکس ہے آئیو ڈیکس بھی یہاں پہ یہ موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے فیمس ایکٹر ہیں جن کی یہ فوٹو بھی ہے کیا یہ واقعی میں انڈین پروڈیکٹس ہیں یہ آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ مطلب یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر کاپی وغیرہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں کیوں کیا کہتے ہیں ہاں سکتا ہے لیکن یہ انڈین سے آتے ہیں افغانستان سے لاؤر سے آتی تھی تو لاؤر سے کچھ لوگ لے آتے ہیں اول سے خرید لیتے ہیں چیز چیک کرتے ہیں چیز کامیاب ہوتی ایکولیٹی دیکھتے ہیں پھر ہم بھی لے لیتے ہیں اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ سامر بہت پسند کرتے ہیں جو لے گئے انہوں نے دوبار ڈیمانڈ کی تھی اس ویادہ ہم نے اول بھی پچیس گیا اچھا یہ ایرائیل ایرائیل بھی چلتا تھا یہ تو دیکھا ہے یہ کولگیٹ بھی انڈیان ہے ہاں کولگیٹ انڈیان کولگیٹ سولٹ ہوتا ہے یہ گنتی کے بیس مل جائیں گے زیادہ کونٹریٹ آتی نہیں اچھا یہ گنتی کے بیس یا اس کی کیا پرائز ہے یہ سیون ہنڈر سیون ہنڈر اس کی پرائز ہے پھول سائز سیون ہنڈر وہاں پہ کیا پرائز ہے بتائیے گا اچھا بڑا انٹرسٹنگ وہاں پہ کیا ہے اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ سا سوال پوچھنے والا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اکثر حالات ایسے رہتے ہیں کہ مطلب کبھی ٹریڈ باندھ رہتی ہے کبھی آپس میں کشیدگی رہتی ہے ہم چھوٹے تھے تو جنگ کے دوران بھی مال مل جاتا تھا انڈین کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ایک آدھ آئیٹم تو ملی جاتی تھی اس طرح تو نہیں ہو پرسنجرات نے پرسنل لے آئے بارہ پیس چھے وازگار میں بیج دی چھے اپنے لئے رکھ لیا اس طرح بھی ہوتے ہیں چیزوں کی آئیٹم میں اس طرح مل جاتی تھی لوگوں یعنی جنگ ہو یا امن ہو یا جو بھی ہو آپ نے یہ شاپ پہ انڈین پروڈکٹی رکھتی ہمارے بچی سبی سال ہوگی اتر کا کام تھا پھر آہستہ چائگر بام بغیرہ آ رہی تھی انڈین جنڈو بام بغیرہ پہلے آپ نے پرفیوم بغیرہ کا کام کی گنتی کے پیس ریٹل سوپ کے حساب سے چلا رہے گی چھے ہو گیا اس کی ریزن کیا ہے ایک بڑا انٹرسنگ سوال ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے آپ نے انڈین پروڈکٹی کیوں دوسرے لوگوں کے آئٹم دیکھ کے نہیں رکھتے تھے ہم اپنے حساب سے اتر بیچ رہے تھے ہم نے انڈین آئٹم رکھنی شروع بھی ہمیں اور بھی دکان ہیں مارکٹ میں یہ مجھے دکھائیے گا فیرن اینڈ ہینڈسم جو اس ٹام موجود ہے امامی کمنی کی ہوتی ہے انڈیا کی فیرنس کری میں اس کی کیا پرائس ہے ٹو ہنڈرڈ ایٹی ٹو ہنڈرڈ ایٹی روپیز کی یہاں پہ ہمیں فیرن اینڈ ہینڈسم مل رہی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سابون وغیرہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی پروڈکٹس موجود ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ ہماری شاپ سے ہی ملے گی آلموس انڈین پروڈکٹ مل جاتی ہے اور جگہ بھی مل جاتی صرف ہمیں یہ کیا ہے یہ جو ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ چیز یہ تو جنڈو بام ہوتا ہے جنڈو بام ہنڈین ہوتا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اسلام بھائی کہ اگر لیٹس پوز ایسا ہو کہ ٹریڈ اوپن کر دی جائے انڈیا پاکستان کے درمیان تو تب یہ پروڈکٹس کی قیمت کم ہوگی لائک اگر یہ آپ نے بھی بولا لیٹس پوز دوستو میڈین انڈیا بھارتی پروڈکٹ بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے بھارتی پروڈکٹ جیسے کی ہربل اور ایورویدک پروڈکٹ کی کٹیگری میں دیکھا جائے تو یہ پروڈکٹ پوری دنیا کی پسندیدہ پروڈکٹ بنتی جا رہی ہے اور خاص کر کے پاکستان میں میڈین انڈیا پروڈکٹ دھڑلے سے بک رہی ہے پاکستان میں دوستو انڈیا پروڈکٹ اتنی زیادہ پسند کی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ بھارتی پروڈکٹ چار چار گنا زیادہ دام میں بھی خرید رہے ہیں دوستو بھارت کے دوارہ جمہو کشمیر سے 13370 ہٹانے کے بعد پاکستان نے بھارت سے اپنا بیاپار بند کر دیا تھا لیکن دوستو وہاں کی جنتہ میں بھارتی پروڈکٹ کی بہت ہی جیادہ ڈیمانڈ ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارتی پروڈکٹ جو بھارت سے دوبے جاتی ہے تو یہ لوگ دوبے کے راستے بھارتی پروڈکٹ کو اپنے دیش میں امپورٹ کر لے رہے ہیں اور پھر وہ وہاں کے بازار میں بیچتے ہیں اسی لیے یہ پروڈکٹ بہت ہی جیادہ مہنگی ہو جاتی ہے دوستو پاکستان میں سب سے جیادہ فیمز پروڈکٹ کی بات کریں تو ڈابر کمپنی کے بہت سارے ہرپل پروڈکٹ وہیں بھارت میں بنا آم کا اچار لجت کمپنی کے پاپڑ وہیں کھوسمیٹک کی بات کریں تو تیل سیمپو اور بہت سارے آئیورویدی پروڈکٹ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں رہتے ہیں وہیں دوستو بھارتیا کمپنی ڈابر کا چمن پراش تو بھارت میں 300 روپیے میں ملتا ہے لیکن وہی سیم چمن پراش پاکستان میں 3000 روپیے میں بھک رہا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے